بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلامی مسائل اف انڈیا ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا اب ایک مسئلہ لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں یہ ہمارے سامنے ہیں کتنے لوگ شرط ہیں عید کی نماز کے لیے کیا کسی گھر میں عید کی نماز ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح پڑھائی جائے گی خدبہ کیسے دیا جائے گا انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آخیر تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تو مفتی صاحب حالات سارے آپ کے سامنے ہیں جو چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہیں لوگوں کے اندر بہت زیادہ بیچینی ہیں تو میں آپ سے سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز کیا گھروں میں ہو سکتی ہے اگر گھروں میں عید کی نماز ہو سکتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا اسلامی مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے اور یہ ہر گاؤں کے لیے نہیں ہے بلکہ جن جگاؤں پر پہلے سے جمعہ ہوتا آ رہا ہے اور وہاں جمعہ ہوتا ہے تو ان جگاؤں پر کیونکہ جمعہ کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہاں عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے اور طریقہ اس کا وہی ہوگا کہ امام کے علاوہ تین آدمی اور ہونے چاہیے جس طرح جمعہ میں امام کے علاوہ تین آدمی اور ہوتے ہیں اور اگر کہیں پر تین آدمی نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر وہاں پر عید کی نماز کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ مکمل تعداد نہیں پائی جائے گی تو جمعہ کے متعلق جو شرائط ہیں وہ سب پہلے بیان کر دیا گئے تھے جمعہ کے بیان میں تو جو بڑے شہر ہیں بڑے قضبات ہیں بڑے گاؤں ہیں جہاں پر پہلے سے جمعہ ہو رہا ہے تو جس طریقے سے جمعہ ادا ہوتا ہے اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی مسجدوں کے اندر بھی کی جائے گی وہی چار پانچ لوگ اور عیدگاہ کا بھی جو نظام بنتا ہے چند لوگ ہی جا سکتے ہیں زیادہ تو نہیں جا سکتے ہیں تو اس میں بھی بس جو چند لوگ تے ہو جائیں یا پہلے سے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ وہاں پڑھ لیں باقی آپ لوگ اپنے گھر پر نماز ادا کیجئے اس کا طریقہ بہت آسان ہے انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے اور جو سوال ہیں جو مولانا نے لکھے ہیں تو ان سے کچھ اور واضح ہو جائے گا اگلا جو سوال ہے آپ نے بتایا کہ جہاں پر جن گھروں میں جمعہ ادا کیا جا رہا تھا وہاں پر عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے تو اب مسئلہ رہ جاتا ہے مفتی صاحب خدبے کا کہ کیا عید کی نماز کے لئے کوئی الگ سے اسپیشل خدبہ ہے یا خدبہ مطلب کہ لوگوں کے سامنے جو زیادہ دشواری آئیں گے وہ خدبے والی آئیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا یا بغیر خدبے کے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھئے عید اور جمعہ ان دونوں میں خدبہ کا ذرا فرق ہے جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک آپ خدبہ نہ دیں وہاں خدبے کا ہونا شرط ہے ضروری ہے لیکن عید کی نماز میں خدبے کا ہونا شرط نہیں ہے خدبہ دینا سنت ہے لیکن جب دینا شروع کرتے تو اس کا سننا واجب ہے تو اس لیے اس کا طریقہ بہت آسان ہے اور عید الفطر کے لیے ایک الگ سے خدبہ ہوتا ہے اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے تقبیر پڑھی جائے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسکرین پر وہی جو مختصر والے خدبے ہیں یہ پہلا خدبہ اور دوسرا خدبہ یہ لگا دیں اسی کو آپ پڑھ سکتے ہیں موبائل میں دیکھ کر کے باقی جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے حفاظ ہیں جو صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں تو ان کے لیے وہی جو بڑا والا خدبہ ہے جو پڑھا جاتا ہے عام طور سے تو وہ اس کو حاصل کر لیں یا ایڈمین گرنمبر آپ ڈسکرپشن میں دے دیجئے وہاں سے وہ لوگ خدبہ حاصل کر سکتے ہیں تو خدبہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کسی وجہ سے نہیں بھی دے پائیں تو نماز تب بھی ادا ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت ہے تو چھوڑ دیا جائے سنت بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہے کہ چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے یہ بڑا عجیب بات ہے سنت ہی تو ہے اس لیے ادا کرنا ہے یہ جملہ چلتا ہے کہ سنت ہی تو ہے چھوڑ دیا جائے یہ بات غلط ہے سنت ہے اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے آپ اسے دیکھیں اتنا آسان ہے جو اس کرین پر لگایا گیا ہے اور بہت تسلی کے ساتھ میں آپ اس کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسانی ہے آپ کو اس میں آپ حمد کرئے آپ حمد کریں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھا سکتے ہیں اچھے حضرت ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ جس طرح عید کی نماز گھروں میں ادا کی جائے گی تو اب گھر کی عورتیں بھی چاہیں گی کہ ہم بھی عید کی نماز میں شرکت کریں تو کیا ہم عورتوں کو عید کی نماز میں شریک کر سکتے ہیں اس کی اجازت اس شریعت کی طرف سے کوئی حرص تو لازم نہیں آئے گا دیکھیں عورتوں کو شامل کیا جا سکتا ہے اور پھر وہی مسئلہ آتا ہے صف بندی کا تو دیکھئے عورتیں عید کی نماز کی جو شرائط ہیں یعنی امام کے علاوہ تین لوگوں کا ہونا تو وہ اس کی کفالت کیلئے تو نہیں ہے بہت سے آدمی کہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے ساتھ دو مرد ہیں تو تیسری ہے عورت کو جوڑ لے کہ ہم تین لوگوں کے تو عورت اس میں کام نہیں کر رہی وہ تو مرد ہی ہونے ضروری ہیں لیکن اس کے بعد اگر گھر کی مستورات شامل ہونا چاہ رہی ہیں کہ اللہ نے موقع دیا ہے چلو اس طفعہ آپ کی عید کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ ان کو پیچھے گھڑا کر لیجئے اور وہی آپ آپ لگا دیجئے اس سکرین پر کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا صفحے کس طرح بنتی ہیں یہ ساری تصفیر ہیں ان کے ذریعے سے دیکھ کر کہ آپ لوگ صفحے بنا سکتے ہیں اچھا حضرت مفتی صاحب یہاں پر ساری باتیں سامنے آگئیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اب بات رہ جا دیئے کہ عید کی نماز کس طرح سے پڑھائی جائے اس کا طریقہ کیا ہوگا کتنی تکبیرات ہیں اور جو زائد تکبیر ہیں وہ کب کہیں جائے کس طرح سے کہیں جائے اس کا طریقہ اور آپ ذرا بتا دیں تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی دیکھئے اس میں یہ سوال جواب میں زیادہ لمبا ہو جائے گا اسے دشواری ہوتی ہے اس کے لیے آپ مکمل ایک کلپ بنایئے اور اس میں دو منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر وہ مکمل طریقہ بتا دیجئے کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اس طرح خطبہ دینا ہے تو لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تو آپ اس کے لیے الگ سے اس کو بنا لیجئے انشاءاللہ نفع ہوگا تو ناظرین محترم نماز پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ جو زائد تکبیرات ہیں ان کو کہاں پر کہنا ہے کس طرح سے کہنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پہنچا دی جائے گی اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں ہمارے ساتھ جڑے نہیں لوگوں کو جڑیں تاکہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ امت کے اندر پھیلایا جا سکے اور امت کے مسائل حل ہو سکے جزاکاللہ شکریہ